نمشکار دوستو بولی بوڈ ایکٹریس کرینا کپور اپنی ایکٹنگ کے ساتھ ہی اپنی فیملی کو لے کر بھی کافی چرچہ میں رہتی ہے کرینا کپور کی فیملی میں ان کے پتی سیفلی خان اور دو بچے تیمور اور جے ہیں حالی میں کرینا کپور نے ایک انٹرویو میں اپنی پرسن لائف کو لے کر کئی باتیں کی تھی اس دوران کرینا کپور نے سیفلی خان کے پتاپ بننے کو لے کر بات کی تھی کرینا کپور نے میگزن ووگ انڈیا سے بات چیت کے دوران کہا سیفلی خان کا ہر دسک میں بچہ ہوتا ہے 20, 30, 40 اور اب 50 میں میں نے ان سے کہا کہ تمہارے 60 کے دسک میں ایسا نہیں کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیف جیسا سوچنے والا انسان ہی چار بچوں کا پتا ہو سکتا ہے جو الگ الگ اسٹیج میں ہیں وہ اپنا سمئے ان سب ہی کو دیتے ہیں اور اب جہ کے ساتھ ہم اسے سنتولد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے سمجھوتا کیا ہے کہ وہ جب کسی فلم کی سوٹنگ کریں گے تو میں اس سمئے کام نہیں کروں گی بتاتے چلے کہ سیفلی خان نے پہلی سادھی امریتہ سنگھ کے ساتھ کی تھی انہیں اس سادھی سے دو بچے سارا علی خان اور ابراہیم علی خان ہیں اس کے بعد سیفلی خان نے کرینا کپور سے دوسری سادھی کی تھی انہیں اس سادھی سے دو بچے تیمور علی خان اور جہ علی خان ہیں اس طرح سے سیفلی خان کے کل چار بچے ہیں سیفلی خان اپنی عمر کے بیسوے تیسوے چالیسوے اور پچاسوے دسک میں پیتا بنے ہیں وارک فرنڈ کی بات کرے تو کارینا کپور اب آمیر خان کے ساتھ فلم لال سنگھ چڑھا میں نظر آئیں گے یہ فلم گیارہ اگست دوہتر بائیس کو ریلیز ہونے والی ہے لال سنگھ چڑھا ہالی ووڈ فلم فورش گم کا ریمیک ہے گورتال بھیکی آمیر خان اور کارینا کپور لال سنگھ چڑھا سے پہلے فلم 3 ایڈیٹ اور فلم تلاش میں سکرین اسپیس شیئر کر چکے ہیں